یہ ویڈیو رات کو اکیلے بیٹھ کر مت دیکھنا ورنہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب ہماری یہاں کھلتی ہے تو ہم خود کو کافی زیادہ دہرہ ہوا فیل کرتے ہیں اور پیرا نورمال ایکسپورٹس کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی جن بھوت یا کوئی سپیرٹ یعنی کوئی روح ہمیں گھور رہی ہوتی ہے اور ہمارا دماغ ہمیں سگنل دیتے ہیں کہ کوئی تمہیں گھور رہا ہے جس کے بعد فوراں سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے جب تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یا پھر نہیں کمنٹ کر کے بتا دینا پیرا نورمال ایکسپورٹس کے مطابق جو سپیرٹس ہوتی ہیں یعنی جو روحیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تر رات کو ایکٹیو ہوتی ہیں اور ایسے کمرے کا انتخاب کرتی ہیں جو زیادہ تھنڈا ہو یعنی اگر اس تھنڈے کمرے میں کوئی اکیلا شخص بیٹھا ہے یا اکیلا شخص سو رہا ہے تو وہ وہاں پر اسے بات کے نئی کوشش کرتی ہیں اسے کیومنیکیشن کے نئی کوشش کرتی ہیں یا پھر اس کے خواب میں آنے کے بھی کوشش کرتی ہیں اور اگر کسی شخص کو رات کو نین نہیں آ رہی تو اس تھا پوسیبل ہے کہ اسے کوئی روح غور سے دیکھ رہی ہو یا اس کی جانب کوئی جن یا بھوت گھو رہا ہو دنیا میں ایک ایسا ظالم انسان بھی موجود تھا جو انسانوں کو غتل کر کے ان کا گوشت دوسرے انسانوں کو کھلا دیتا تھا اس خطرناک اور خونخار درندے کا نام تھا جوئے میتنی جو کے رہتا تھا میری لینڈ کے اندر اس نے تیرہ روغ غتل کیا اور ان کا گوشت پکا کر دوسرے انسانوں کو کھلا دیا میری لینڈ کے اندر اس نے ایک سٹال لگا رکھا تھا جہاں پر یہ برگر بنایا کرتا تھا اور ان برگر کے اندر اس نے دوسرے جانبوں اور انسانوں کو گوشت مکس کر کے انسانوں کو ہی کھلانا شروع کر دیا اور بلاخر یہ پکڑا گیا تیرہ لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اور جب اسے پوچھا گیا کہ یہ سب ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سب کرنے میں کافی زیادہ مزہ آتا ہے یعنی انسانوں کو مارنے اور ان کو دوسرے انسانوں کو پکا کر کھلانے میں اسے مزہ آتا ہے جس کے بعد عدالت میں اسے پچاس سال قید کی سزا سنائے گئی اور دوزار سترہ میں جوئے میتنی کی جیل کے اندر ہی موت واقع ہو گئی اکثر ہمارے سطح ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مر شکے ہوتے ہیں ان کی روحیں ہمارے خواب میں آ رہی ہوتی ہیں تو پیرا نورمر ایکسپورٹس کے مطابق اس وقت سچ میں ان لوگوں کی روحیں ہمارے گمرے میں آئی ہوتی ہیں یا پھر ہمارے آس پاس منڈا آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم سے کونٹیکٹ کر کے ہمیں کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے جاگتے ہوئے یا پھر آپ کے مرنے سے پہلے تو آپ سے کونٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ آپ کو خواب میں نظر آتی ہیں تاکہ آپ کو کوئی میسیج دے سکیں پیرا نورمر ایکسپورٹس ایسا کہتے ہیں یا پھر سانچدانوں کے مطابق ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ جن لوگوں کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں یا جو لوگ ہمیں زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہی لوگ ہمارے خواب میں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بارے میں کافی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں ویسے یہ بات تھوڑی سی ویرڈ ہے لیکن سچ ہے کہ جس طرح ہم اپنے برث ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیلنڈر میں ایک دن ہمارے برث کا ڈے آتا ہے ایک ہمارے برث کی ڈیٹ آتی ہے اسی طرح ہمارے ڈیٹ بھی اسی کیلنڈر میں موجود ہے وہ اکثر آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو انڈوئنگلی شاید سیلیبریٹ بھی کر لیتے ہیں اور ہم اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ جو ہماری ڈیٹ کا ڈے ہے یا پھر ہمارے موت کا دن ہے وہ بھی اسی کیلنڈر میں ہی موجود ہوتا ہے جس کو شاید ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہوں یہ تھوڑا سا ویرڈ ہے لیکن سچ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرا نورمن ایکسپورٹس کے مطابق جو گھر اکیلے ہو یا پھر وہاں پر کوئی اکیلا شخص بیٹھا ہو یا سو رہا ہو وہاں پر آپ جن بھوت یا پھر روحوں کی موجودگی کو بہ آسانی محسوس کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ابھی یہ ویڈیو اکیلے بیٹھ کر دیکھ رہے ہو تو آپ کو کوئی روح کوئی جن یا کوئی بھوت کھور رہا ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرا نورمن ایکسپورٹس کے مطابق جو لوگ ڈیپریسٹ ہوتے ہیں اور ڈیپریشن میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا پھر جو لوگ سوسائٹ کرتے ہیں یعنی خودکشی کر کے ان کی موت واقع ہوتی ہے تو ایسے لوگ خطرناک سپریٹس بنتے ہیں یعنی وہ خطرناک قسم کی روحیں بنتے ہیں جو آپ کو برنے کے بعد بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہو تو تو یہ تھے کہ کچھ ہرور اور سکیری قسم کی فیکٹس جن کو دیکھ کر آپ ڈرے تو ضرور ہوں گے ڈرے ہیں یا پھر نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جانا ملتے ہیں ایک اور سکیری اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں